آج کل ہر ایک بندہ اپنے موبائل میں وی پی این کا استعمال کرتا ہے لیکن ان میں سے بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل میں وی پی این کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کے موبائل کے اوپر اور آپ کی سیکیورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے وی پی این کو استعمال کر کے اس سے کیا فائدے لے سکتے ہیں اور اس کے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں آپ کو اس چیز کا لازمی علم ہونا چاہیے اگر آپ وی پی این کو استعمال کرتے ہیں اب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی پی این کا کیا مطلب ہے دیکھیں وی پی این ہوتا ہے وی پی این ہوتا ہے ویچول پرائیویٹ نیٹورک یہ ایک طرح کی ایک پوری سروس کا نام ہے جو آپ کو کسی بلوک ویب سائٹ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک سرور پروائیڈ کرتی ہے جب بھی آپ اپنے موبائل میں وی پی این کا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کے اندر جس بھی کنٹریز کو ایڈ کیا جاتا ہے آپ اس میں سے جو بھی کنٹریز جو بھی سرور کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کے موبائل میں جو انٹرنیٹ ہوتا ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر کیا کرتے ہیں کسی کنٹری کے سرور کے ساتھ جا کے آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں وی پی این استعمال کرنے کا آپ کو پہلا فائدہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے موبائل میں وی پی این کو استعمال کرتے ہیں آپ کی سیکیورٹی آپ کی ہیکنگ کوئی بندہ بھی اگر آپ کے موبائل کو ہیک کر رہے ہیں فیشنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس چیز میں آپ کا ڈیٹا سیف ہو جاتا ہے کس طرح سیف ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ نے اپنے موبائل میں وی پی این کنیکٹ کر لی ہے اب آپ کا ای پی ایس ایڈریس ہی چینج ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کا موبائل آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کے کسی طرح کے کوئی فنکشن کو ہیک کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ آپ نے وی پی این کے ذریعے آپ کسی اور ویرچول نیٹورک کے اوپر کنوارڈ ہوں گے دوسرے بندے کو آپ کو ہیک کرنا بہت مشکل ہوگا یہ ایک وی پی این کا آپ کو فائدہ ہے ابھی میں آپ کو وی پی این کا دوسرا فائدہ بتاتا ہوں جب بھی آپ وی پی این کو استعمال کر کے کسی آئی پی ایس ایڈریس پہ ہوتے ہو تو گورمنٹ یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایجنسی بھی آپ کو ٹریک کرنے کی یا ہیک کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ الگ آئی پی ایس ایڈریس پہ ہوں گے تو آپ کی ساری شناخت ہی چینج ہو جائے گی تیسرا فائدہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ایڈ سے جان چھڑا سکتے ہیں آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتے ہیں کوئی چیز ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ وہاں پر آپ کو ایڈ آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر وی پی این کا استعمال کر کے کسی اور کنٹری میں ویزٹ کر سکتے ہیں یعنی ای پی ایس ایڈریس چینج کر کے ان ایڈ سے بھی اپنی جان چھڑا سکتے ہیں چوتھا اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے جو اکثر آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے بہت ساری گورمنٹ کی طرف سے بلوک ویب سائٹ جس میں ایٹین پلس بھی آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ موویز یا ڈرامیز کی یا آپ کی کنٹری میں آپ کی سٹیز میں جو بھی ویب سائٹ کو گورمنٹ نے جس چیز کو بلوک کیا ہوئے آپ وی پی این کا استعمال کر کے ان ساری ویب سائٹ کو ان بلوک کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ وی پی این کا غلط بھی استعمال کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو صرف اویرنس دینے کے لئے ہے کہ وی پی این کس طرح کام کرتا ہے اور کون کون سے جگہ پہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی میں آپ کو یہی پریفر کروں گا جو چیزیں گورمنٹ نے آپ کی کنٹری میں بین کی ہوئی ہیں آپ وی پی این کا استعمال کر کے ان کو بلکل بھی نہ دیکھیں اب میں آپ کو وی پی این کے نقصان بتا دیتا ہوں نقصان بتانے کے ساتھ ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ایک بہترین وی پی این کا نام بھی بتاؤں گا جس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھی سپیڈ ملے گی اس سے پہلے آپ نے جو بھی وی پی این استعمال کی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوگی پہلا نقصان وی پی این کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر آپ وی پی این جو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو کچھ ٹائم کے لئے فری دی جاتی ہے بعد میں وہ پیڈ ہو جاتی ہے یعنی آپ کو اس کے لئے پیسے دینے پڑتے ہیں اور اس کی سپیڈ بھی بہت سلو ہوتی ہے دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے آپ وی پی این کو استعمال کر کے بینکنگ اور ڈیجٹل والٹ کو استعمال نہیں کر سکتے کچھ کمپنی اس کو علاو کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی فار ایکزمپل آپ اپنے موبائل میں بینکنگ استعمال کرتے ہیں کوئی اپلیکیشن آپ نے بینک کی رکھی ہوئی ہے ساوٹ فیر رکھا ہوا ہے آپ اس طرح کی چیزوں کو بینکنگ والی کمپنی جو ہیں وہ علاو نہیں کرتی آپ کا ڈیٹا ہیک ہونے کی بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کنٹری میں اپنے بینک اکاؤنٹ کو اپن کر رہے ہیں لیکن آپ نے ای پی ایس اڈریس کسی اور ملک کا رکھا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے تو یہ ایک نقصان ہو گیا تیسرا نقصان میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں وی پی این کے لاؤ کے مطابق کچھ کنٹریز کے اندر وی پی این بلکل بین ہوتا ہے آپ اس کنٹری میں استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ اس کنٹری میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ الیگل اکٹیویٹی کرتے ہوئے آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کے اوپر کاروائی بھی کی جا سکتی ہے تو اس لیے وی پی این اگر آپ استعمال بھی کرتے ہیں تو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام آپ نے نہیں کرنا آپ کو اس وی پی این کا نام بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہترین سپیڈ ملے گی اور وہ بھی بالکل فری میں تو یہاں اوپر سرچ میں دوستو آپ نے لکھنا ہے پروٹون ٹھیک ہے پروٹون وی پی این یہ آپ کو یہاں پر نظر آ چکی ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو ایک اچھی سپیڈ ملے گی وی پی این کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں